السلام علیکم ویوریز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہو آپ سب ٹیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سیخ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہم بنائیں گے بیف کیمہ سے یہاں پہ میرے پاس ہے ہاف کے جی کیمہ جسے میں نے دو سے تین بار اچھے سے چوپ کر لیا ہے ایک ادد میڈیم سائز کا پیاز ہے جسے میں نے کدکھش کر لیا ہے اور پیاز کو نچوڑ کر اس کا پانی نکال دیا ہے ثابت خوشک دنیا ہے جسے میں نے توڑا سا چوپ کیا ہے دانے دار ہے ون ٹیبل سپون مونہ کٹا زیرہ ہے ہاف ٹی سپون لہسن پاودر ہے ہاف ٹی سپون ادرک پاودر ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون گرین چیلی ہے جسے میں نے کوٹ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہے ریڈ چیلی نمک ہے ہاف ٹی سپون اجوائن ہے ہاف ٹی سپون اور بیکنگ پاودر ہے گوشت کو گلانے کے لیے ہاف ٹی سپون فوڈ کلر ہے دو سے تین چھٹکی سرش دنیا ہے ٹو ٹیبل سپون بیسن ہے اس سے زیادہ یوز نہیں کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ کو اس سے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ کو اس تمام مکسچر کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے آخر میں ٹو ٹی سپون آئل شامل کریں گے تو یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں اسے میں نے فریج میں رکھا تھا اور یہ لکڑی کے سٹکس آسانی سے مرکٹ سے مل جاتے ہیں اس طرح سے پانچ سٹکس لیں گے ایک داگہ لیں گے اور اس طرح سے تمام سٹکس کو ایک ساتھ جوڑ لیں گے اور اس سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لاتے ہوئے داگے سے ہم تمام سٹکس کو باندھ لیں گے چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویوریس تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے گا اور آخر میں اس طرح سے آپ گیرہ لگا لیں تو یہ دیکھیں سٹکس تیار ہیں ہمارے کیوے کو فریج میں دو گھنٹے ہو گئے ہیں فریج سے نکالنے کے بعد ایک بار پھر میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اور اس طرح سے ہاتھ میں کیوہ لیں گے اور اسے سٹک پہ اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں بہت آسان ہے اس کو اب ہم پتلا کریں گے زیادہ موٹا نہیں رکھیں گے اچھے سے سٹکس پہ لگانا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں بلکل بزار جیسے کیمیں کو اچھے سے چوپ کریں گے تو یہ بہت زیادہ نرم بھی بن جاتے ہیں اور آخر میں اس طرح سے ہم اس میں ڈیزائن دے دیں گے جو کیا بزار میں کہتے ہیں تو بلکل ایسا ہی شیپ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے شیپ بھی دے دیا ہے اب میں باقی کے تمام سٹکس بھی ریڈی کروں گی اور آپ کے ساتھ فائنل لک شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ویورز یہ بہت جلدی تیار ہو گئے ہیں ایک توا لیں گے جسے ہم میڈیم فلیم پہ اچھے سے گرم کر لیں گے اور دو بڑے چمچ آئل شامل کر کے آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے یہاں پر گرم آئل میں ہم ایک کیک کر کے سیخ کباب رکھتے جائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویورز بہت آسان بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور یہاں پہ میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں پانچ سے چھے منٹ میں ایک سیٹ سے فرائی ہو گیا ہے اب باقی کی بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا چک کلر آیا ہے یہ دیکھیں تمام ہمارے سیخ کباب ریڈی ہیں دو سائیڈوں سے لیکن ہم نے اس کو چار سائیڈوں سے ہی پکانے ہیں تاکہ یہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ کچھا ہے تو اس کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھ کے فرائی کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے تمام کے تمام سٹکس چاروں طرف سے اچھے سے فرائی ہو جائے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ویورز یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے سیخ کباب تیار ہیں یہ ہے فائنل لک مجھے دیجئے گا اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ